موسیقی ایام الدنیا ایام العشر دنیا کے افضل ترین ایام ایام العشر یعنی کے ذلہجہ کے یہ جو دن جاری ہیں یقیناً آپ احباب ان کے مسائل اشرہ ذلہجہ کے پہلے سن بھی چکے ہوں گے اور ان دنوں میں قصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نفلی عبادت کرنا نیکی کے کام کرنا سب کے خیرات کرنا یقیناً آپ احباب کا ان پر عمل بھی ہوگا اسی اشرہ میں آنے والے دو دن نو زلہجہ کا جسے یوم عرفہ کا جاتا ہے اور اس کے بعد دس زلہجہ کا دن جسے یوم نہر کا جاتا ہے آج کے لائف سیشن میں ہم ان دو دنوں پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ اس وقت مجود ہیں استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد ستین شاہ نقوی حافظ اللہ تعالی اور استاذ محترم جناب حافظ محمد مزمل حافظ اللہ تعالی سب سے پہلے میں محترم شاہ صاحب سے بزارش کروں گا محترم شاہ صاحب قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے الحمدلللہ عبادہ والصلاة والسلام وعلا مللہ نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفقی ونفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فلکتاب ابراہیم نهو کا نصدیق النبی یقین قربانی جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اگرچہ ہر ملت میں ہر قوم میں اور ہر نبی کی شریعت میں قربانی کا تصور اور قربانی کا مسنور و مشروع نہ رہا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کو عروج ملا شہرت نصیب ہوئی وہ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے زبا کرنے کا مذریع خواب حکم دیا جس کو کرنے کے لئے آپ تیار ہو گئے تو یہ جذبہ جو قربانی تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں اپنا بیٹا مانگتا ہے جان مانگتا ہے تو اس کے لئے امہ وقت تیار رہنا اس جذبے کو قبول فرما لیا گیا اور آج تک کے لئے اور قیامت تک کے لئے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور آج تک یہ سنت قائم ہے اور ہمیشہ کیلئے یہ قائم رہے گی تو جو کچھ قرآن تاب و سنت کی روشنی میں ہم سنجھتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے جو پیغام ہے کہ جب ہم ہر نماز میں یہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں اس کی ذات کے ساتھ کہ اتحیات للہ وصلوات وطیبات کہ میری قولی مالی اور بدنی جو عبادات ہیں وہ اللہ کے لئے تو مالی جو عبادت ہے وہ بہترین موقع قربانی کا ہوتا ہے اس موقع پہ انسان اپنے اس وعدے کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جنوار کو زبا کرتا ہے اور یہ عملی طور پر امت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ جس طرح نماز حج بدنی اور قولی عبادات ہیں یہ اللہ کے لئے یہ ہے نماز کسی اور کے لئے نہیں ہے حج کسی اور کے لئے نہیں ہے اسی طرح قربانی جو ہے یہ مالی عبادت ہے زکاة جو ہے وہ مالی عبادت ہے عشر مالی عبادت ہے تو یہ ہر قسم کی جو عبادات ہے جب اللہ تعالیٰ سے یہ معایدہ ہو چکا ہے مومن کا کہ لا الہ الا اللہ کہ میرا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے تو حیرانگی ہے ان لوگوں پر جب سال پر نماز تو اللہ کے لئے پڑھتے ہیں حج کا موقع ہے تو اللہ کے لئے کرتے ہیں زکاة میں بھی اکثر لوگ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے لیکن جب نظر کی نیاز کی صدقہ کی اور قربانی کا یہ موقع آتا ہے تو اس وقت اس کے اندر شرق کی عمیدش موجود ہوتی ہے اور غیراللہ کے نام پر جنوال زبا کیے جاتے ہیں یا غیراللہ کے لئے زبا کیے جاتے ہیں تو قربانی کا فلسوہ یہ ہے کہ پوری انسانیت کو بتلایا جائے کہ جس طرح باقی عبادات اللہ کے لئے ہے اس طرح مالی عبادت بھی اللہ کے لئے ہے اور اس کا عملی مظہرہ جو ہے وہ قربانی کی صورت میں ہے قربانی والے دن جب لوگ اللہ کا نام لیں گے اور ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان کریں گے کہ انی وجہت وجہ اللذی فتر السماوات والعرض حنیف وما قان من المشرقین انقرار جب تک اور میں یہ سمیت ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ قربانی اسی بندے کی قبول ہے جو اس چیز کا اظہار کرے کہ میں شرق نہیں کرتا یعنی کسی اور کے نام پہ جنوار زبا نہیں کرتا حسین علی رضی اللہ تعالی نے کی حدیث بھی ہے سی مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا عَنَ اللَّهَ مَنْ زَبَحَ لَغَیْرِ اللَّهِ جو غر اللہ کے لئے جنوار زبا کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت تو قربانی جو اللہ کے لئے زبا کی جا رہی ہے یہاں یہ اقرار کرنا ضروری ہے کہ میرا شمار مشرقین میں سے نہیں ہے میں نے کبھی شرق نہیں کیا کبھی مالی عبادت کسی اور کے لئے نہیں کی اس طرح آج میں یقصو ہوں اور ایک ذات کی طرح متوجہ ہوں اور ایک اللہ کے لئے کر رہا ہوں ہمیشہ میری قربانی مالی عبادت وہ اللہ کے لئے ہے اور امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ نے جنوار زبا کرنا ہے اللہ کے لئے زبا کرنا ہے دوسری بات جو قربانی سے ہمیں سمجھ آتی ہے سب سے بہترین جو بات اس میں سے اگر آپ غور کریں گے تو ہر بندے کوئی بات دین میں آئے گی کہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ آپ کی اطاعت کی اندر یعنی کس سارے عمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ عجر و ثواب آیا جائے گا وگر نہ عجر و ثواب سے وہ عمل خالی ہے جو سنت کے مطابق نہیں تو قربانی بہترین تربیت ہے کہ جنوار ہم اپنی مرضی کا نہیں لے سکتے یعنی عمر کا ہم تیئن خود نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا لا تذبہ اللہ مسنہ جب تو جنوار دوندہ نہ ہو چاہے وہ کوئی جنوار ہے قربانی کے لیے جب زبا کریں گے تو وہ اس کا دوندہ ہونا شرط ہے یعنی اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے اسی طرح جب عمر میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے تو جنوار کے جو عیوب ہیں ان میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا ہے کہ خسی جنوار جو ہے وہ قربانی نہیں ہو سکتا حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے خود جو ہے وہ چھترہ خسی جو ہے وہ زبا کیا ہے لیکن لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ عیب ہے کیونکہ وہ دین کو اپنے عقل پر پرکتے ہیں کہ جب عقل کہتی ہے کہ خسی انہائب ہے لیکن شریعت صرف عقل کا نام نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کا نام ہے دین اللہ کی طرف سے ہے اور یہی چیز ہے کہ عقل جب شریعت کے تابع کریں گے تب جا کے ہمیں سمجھائے گی اطاعت کا معنی کیا ہے اور اطاعت کا مفہوم کیا ہے تو قربانی کے جنوار کا عمر کا تعین رسول اللہ علیہ السلام نے کر دیا عیوب کا تعین بھی رسول اللہ علیہ نے فرما دی سین کا آپ نے ذکر کر دیا کان کا ذکر کر دیا آنک کا ذکر کر دیا لنگڑا پان اس کا ظاہر نہ ہو اس کا ذکر کر دیا اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کا گودہ نظر آئے ہڈیاں نظر آئیں ہڈیوں کا وہ مجموعہ نہ ہو یہ ساری چیز رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرما دی تو گویا ہم اپنی مردی اس معاملے میں بھی نہیں کر سکتے اسی طرح کھال کے معاملے میں ہم اپنی مردی نہیں کر سکتے چمڑے کے معاملے میں ہم اس کو بیچ کے کھا نہیں سکتے وہ شاء اللہ کہ ہم کھا سکتے ہیں لیکن اس کی چمڑے کو ذاتی استعمال میں لائے جا سکتا ہے جس طرح مسلح وغیرہ بنا لیا جائے مشکیزہ بنا لیا جائے جس طرح گوشت کھانے کا حکم ہے لیکن بیچا نہیں جا سکتا یعنی اپنی مردی نہیں ہو سکتی ہر حال میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیار رکھا جائے اسی طرح ہم قربانی نو زلاج کو نہیں کر سکتے تو پہلے نہیں کر سکتے حتیٰ کہ دس زلاج کو عید کی نماز سے پہلے دو چار منٹ بھی نہیں کر سکتے وقت کا بھی تائیو رسول اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں اور رافضیوں کی یہ عادت ہے کہ یہ ہر معاملے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے وہ عید سے پہلے قربانی کرتے اور باز الناس نے بھی کوئی اس طرح کی تعویلیں کیے کہ دہاتوں والے جو ہیں وہ پہلے کر لیں دیروں میں جو رہتے ہیں وہ پہلے کر لیں شہروں والے جو ہیں وہ عید کے بعد کر رہے یہ ساری تعویلیں ہیں اور ساری کتاب سنت کی مخالفت ہے اور حیلیں ہیں سنت یہی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے اس میں اپنی مرزی نہیں ہو سکتی تو یہ سنت کا ایک پیغام ہے خاص جو نبی علیہ السلام اس امت کو سمجھانا چاہتے ہیں اس قربانی کے ذریعے ایک عقیدہ تحوید اور دوسرا اطاعت رسول تیسرا کہ دین کامل مکمل ہو چکا ہے اس میں کسی قسم کی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی تیسری بات جو ہمیں اس میں سمجھ آتی ہے شریعت چاہتی ہے کہ بندوں کے حقوق کا شریعت نے کس طرح خیارہ کا فقراء کا یتامہ کا مساکین کا کہ عید الفضر کے موقع میں ان کے فطرانے کا انتظام کیا اور لازم بات ہے کہ ہر بندے کی اپروچ میں یہ استطاعت میں گوشت نہیں ہوتا تو ہر آدمی کی دلی رغبت جو ہوتی ہے دلی چاہت جو ہوتی ہے وہ گوشت کی طرف فطری طور پر محل ہوتی ہے اس کی چاہت ہے طبعہ ہے لیکن اس کے پاس استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے ہر امیر و غریب کو یہ چیز کھلانے کے لیے اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا ہے بعض علمائی کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ اونٹ کی قربانی کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی شاعر میں سے کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی جو قربانی ہے وہ افضل ہے اونٹ کی اونٹ کے بعد جو ہے وہ گائے کی قربانی ہے اور گائے کے بعد علمائی امت نے لکھا ہے کہ بکرے کی قربانی ہے یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے لیکن علمائی کرام نے اپنے اپنی اس پر رائے کا اظہار کیا ہے دلائل کی روشنی میں اس کی وجہ اور علت بھی یہی بیان کی ہے کہ جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا غرباء کو زیادہ فیدہ ہوگا اونٹ کا فیدہ ہوگا اسی طرح گائے کا فیدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ تو یہ غرباء اور یتامہ اور مساکین اور مستحقین تک گوش پچانے اور ان کو کھلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے برکہ طبی طور پر بھی بعض اطبعہ نے یہ بھی لکھا ہے ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے کہ انسانی وجود کے لیے گوش کی لہمیات کا کتنا یعنی فیصد حصہ یعنی اس کے لیے ضروری ہے اور وہ اگر سال کے اندر گوش نہیں نکھاتا تو اس کو مختلف کئی قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ لاغو ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کا طبی طور پر بھی ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہر امیر و غریب تک یہ گوش کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ پہنچ جائے تاکہ اس کے وہ لہمیات یا اس کی صحت کے لیے جو مناسب خراغ ہے وہ ہر امیر و غریب تک پہنچا دی جائے یہ اللہ تعالی نے ایسا انتظام فرما دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کا احتمام کریں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ فضول ہے اور جنور کیوں زبا کیے جا رہے ہیں ایسی ساری باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کے اندر کوئی اکل رائے کیاس نہیں ہو سکتا یہ توکیف ہی ہیں تو لہذا عبادت بہترین یہ عبادت ہے تو ہم اس سنت پر قائم رہنا چاہیے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی ستاز باوجود نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز آ کے نہ پڑے اتنی بڑی تنبیہ اور اتنی بڑی تقید اور اس سے اگلی بات جو ہے کہ نبیہ علیہ السلام ساری زندگی آپ کا مال اتنا نہیں گھر میں آیا کہ آپ پر زکاة لاغو ہو جائے سہب نصاب ہو جائیں آپ کا سونا چوندی یا کوئی اور چیز لیکن نبیہ علیہ السلام نے سہب نصاب نہ ہونے کے باوجود ہر سال قربانی کی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جس پر زکاة لاغو ہے اسی پر قربانی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نبیہ علیہ السلام نے خود قربانی دیا اور کس سال بھی ناغہ نہیں کیا اور آپ سہب نصاب بھی نہیں ہوئے تو لہٰذا یہ ساری جو ہے محدثین اکران توجیہات ان کو بیان کی ہے مختلف انداز میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی اذا وستغفر اللہ علی و لکم الیساء المسلمین